لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی طرح بیت الخلا سے باہر نکلنے کی بھی دعا ہے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ پہلے دائیہ پاؤں باہر نکالتے ہیں پھر بایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں اور جب بیت الخلا سے آپ باہر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جو پہلی دعا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے آپ چند سیکنڈوں میں یاد کر سکتے ہیں یہ اس کی الفاظ بس اتنے ہیں غفرانکا غفرانکا اے الہی میں آپ سے بخشش چاہتا اسے بھی مشکات شریف میں باب الخلا میں فصل دوم میں روایت کیا گیا ہے اچھا جو دوسری ذرا سا لمبی دعا ہے وہ حضرت علیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مشکات شریف میں اسی باب میں مروی ہے پہلی والی دعا جو ہے وہ فصل دوم میں مروی ہے اور یہ والی دعا فصل سوم میں مروی ہے حمد کے لائق اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھ اور آرام بخشا مجھے الحمد للہ لذی اذهب عنی الاذا وعافاری اب یہ اس میں سات الفاظ ہیں الحمد للہ حمد کے لائق ہے اللہ کی ذات اللہ جو کہ ہے جو جس نے اذهب عنی الاذا اذهبا کہتے ہیں کسی چیز کو دور کرنا تو جس نے دور کیا مجھ سے عنی الاذا یعنی دکھ کو وعافاری اور مجھے آرام بخشا بھی دعا جو ہے یہ لمبی والی دعا ہے غفرانہ کا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی کافی ہے اور چاہے تو پھر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہارہ حضرت عائشہ والی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو یہ دعا پڑھتے یہ فارغ ہوتے اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک والی جو ہے کہ جب آپ باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تو دونوں دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ثابت ہیں آپ کو جو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پہلی دعا کیا تھی غفرانکا دوسری دعا کیا تھی الحمد للہ الذي اذهب عنی الاذا وعافانی وما علیہ الا البلاخ